تنوار بھائی آپ یہاں آنچانک کیسے ہیں بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نے بہتر سمجھا کہ میں خود ہی یہاں پر آ جاؤں جو بھی بات کرنی ہے کھل کر کریں سونیا اور اس کے بچوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہو سگے بھائی ہو اس کے سونیا اور اس کے بچوں کو لے کر تمہاری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے لیکن نہیں تم نے دونے ایک تیسرے گھر میں پھینکا ہوا ہے اور خود احش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں ارے انوار بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم ہم نے کبھی آپ کو غیر سمجھائے پھر تیسرا گھر کہاں سے آ گیا ہے اور میں کبھی بھی بچوں کی اور سونیا کی ذمہ داری سے زگا نہیں ہوں میں اچھا ایک کام کرتے ہیں میں بچوں اور سونیا کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں مجھے کوئی اثراز نہیں ہے خرچہ باندھ دیتا ہوں اور باقی ساری ذمہ داری میری ایسی بات ہے نا تو رکھو یہاں پر پچاس ساٹھ ہزار روپے پچاس ساٹھ ہزار روپے ارے بچوں کے خرچے کی بات ہو رہی ہے آپ تو اپنے راشن کا خاتہ کھول کے بیٹھ گئے ارے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا ایک تو غیر کو میں اپنے گھر میں رکھوں اوپر سے یہاں پر آکے میں اپنی بیزدی بھی کرواؤں ارے انور بھائی پلیز آپ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ سا بیٹھ سا بیٹھ ماف کیجئے انور بھائی نائلہ کی باتوں کا برا مطمئن پلیز ماف کر دیں بات ہی ہے کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ سکون کے ساتھ مل بیک کر ہی حل ہو سکتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ میں آج کل بلکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بچوں کا خرچہ اٹھا سکوں میں فورٹ نہیں کر پاؤں گا نائلہ کی کنڈیشن تو جانتی ہے نا ہسپتال کی خرچے اور اوپر سے بچوں کے خرچے بھی آ جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا میرے لئے سارے خرچوں کا پہاڑ تم مجھ پر توڑ دیں ارے بیوی کے ساتھ ساتھ بہن کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے اور اگر اس کی ذمہ داری تم نہیں اٹھا سکتے تو پھینکاو سے جا کے کسی یتیم خانے میں ارے نہیں نی انوار بھائی ایسا کرتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے آپ میں آپ کے گھر خدا ہوں گا پھر وہیں بیٹھ کے بات کریں گے ٹھیک ہے وہاں بیٹھ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جو بات کرنی ہے ابھی کر لیں اور انوار بھائی معذرت کے ساتھ ہم سے کسی قسم کے خرچے کی امید نہ رکھئے گا تم چپ رہا ہو اور جاؤ اپنے کمرے میں ہر معاملے میں ٹانگا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے